موسیقی چند جملے مجھے بولنا ہے اور پھر آپ کا ساتھ مجھے چاہیے ہوگا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چند حوالے ہیں جن سے آپ سمجھیں گے میں جو کہنا چاہتا ہوں اردو شائری میں ایک زمانے تک اردو کے ایک مدرس کے ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے لوگوں کو غزل کی باریکیاں سکھانا اور اردو شائری کی علبے پڑھانا اس کے علاوہ اردو شائری کے چلتے پھرتے اسکول کے طور پر ان کی اپنی ایک شناخ فلم انڈسٹری کے کامیاب نغمہ نگار کے طور پر ان کی اپنی ایک دوسری شناخ وہیں ساتھ ہی ساتھ اگر اردو مشائروں پر نظر ڈالی جائے اور آپ پچھلے پچاس سال کے اردو مشائروں کے پورے اس منظرنامے پر نظر ڈالیں تو ایک شخصیت آپ کو نظر آئے گی جسے آج کے اہد تک سکھے رائج الوقت کے طور پر محسوس کیا جاتا ہے اور وہ شخصیت ہے جناب ڈاکٹر رہا تندوری کی انہی کے چند مصرے مجھے انہیں نظر کرنے ہے کہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں زوردار تعلیوں سے استقبال کریں نوجوان کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے سارے لوگ کھڑے ہو کر استقبال کریں گے تو اور اچھا لگے گا جنب ڈاکٹر رہا تندوری صاحب سے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ گزاریش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خودصورت کلام سے نوازیں محترم ڈاکٹر رہا تندوری بہت شکریہ ندیم بیٹھ جائی بیٹھ جائی جلدی سے بیٹھ جائی بیٹھ جائی سلام عرض کرتا ہوں بدائیوں کو مجھے صاحب اس بھری محفل میں اتنے ذمہ دار لوگوں کے سامنے یہ اعتراف کرتے ہوئے ذرا سی بھی ججک محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ میں نے پچاس سال سے مشارہ پڑھ رہا ہوں لیکن پچھلے دس سال سے مشارہ سنا نہیں تھا آج سنا ہے دیکھئے ہاں بھی جی عجیہ ہٹا دوں از کرتا ہوں کہ رات کی دھڑکن جس طریقے سے آپ نے مشاعرہ کیا ہے آج کا اور جس طریقے سے مشاعرہ ہم سب نے سنا ہے وہ تھوڑا سا مختلف مشاعرہ ہے جو ہم بیس راتیں مہینے میں کرتے رہتے ہیں اس سے بالکل اگر ابھی میری آواز آگی جب میں بولنا شروع کروں گا اب یہ خاموش ہے تو میں بھی کچھ کوشش کرتا ہوں کہ میں کہیں کہیں سے اسے میں نے کوئی ہمورٹ نہیں کیا ہے لیکن بڑی محبتوں سے آپ نے سنا ہے میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کرے کہ مجھوش یار آپ مت انتظام کریں خدا کے لئے اور پھول اگر لائیں بھی تو تب لانا جب کوشش ہے آپ کے سمجھ میں آ جائے جی ارس کرتا ہوں کہ رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے سوتے نہیں ہم ذمہ داری رہتی ہے رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے سوتے نہیں ہم ذمہ داری رہتی ہے ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں اب ایک شیر مزیدار ہے بہت اچھا بڑی اچھی محفل ہے اس محفل میں سنانا چاہیے اجالے پاں پٹکنے لگے ہیں پانی میں اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے ندین دھوک سے کیا کہہ دیا روانی میں پاں پٹکنے لگے ہیں پانی میں اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے بڑے سواب کمائے گئے ہاں اب اب بھا 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 سواب کمائے گئے اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے بڑے ثواب کمائے گئے نئے سفر کا نیا انتظام ایک مطلب میرا ذاتی پرابلم ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں آپ بھی اگر شریک ہو جائیں گے تو اچھا لگے گا مجھے اور ہو سکتا ہے کہ جو میرا پراؤن یہاں پر اس موسم میں میرا ہے ہو سکتا ہے کہ اس محفیل میں اور بھی لوگ ہوں جی مزہ لے صاحب بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے شیر پڑھتے ہوئے ساری راج شیر سنتے ہوئے اچھا لگا تھا اب میں شیر پڑھنے آئے تو پڑھنے میں نظار آئے از کیا ہے کہ ایسی سردی ہے ایسی سردی ہے یہ تو سمجھ میں آنا ہی چاہیے تیر کو آئے گا آئے گا ایسی سردی ہے ایسی سردی ہے کہ موسم بھی دعائی مانگے اہا ایسی سردی ہے کہ موسم بھی دعائی مانگے جو ہو پردیس میں وہ کسے رضائی مانگے جوہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے جو جو شیر یاد آتے جائیں گے میں پڑھتا جاؤں گا اور میں کبھی اپنی کلام کو ایڈٹ نہیں کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ پڑھنا چاہیے لال خلے میں ہو تو یہ پڑھو مسلمانوں میں ہو تو یہ پڑھو ہندو میں ہو تو یہ پڑھو جو میرے پیس زبان پر جی سر تو میں شیر پڑھنا ہوں اچھا لگی یا پڑھا لگی تو آپ کی ذمہ داری میں نے کہا ہے اچھا لگتا ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ ایسی سردی ہے کہ موسم بھی دعائی مانگے جوہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے اپنے حاکم کی فقیری پہ درست آتا ہے اہاہ اپنے حاکم کی فقیری پہ ترست آتا ہے سارے ذمہ دار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جوہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے اپنے حاکم کی فقیری پہ ترست آتا ہے جوہو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے ہاہو 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 کیا کہنا سار ہاہو ہاہو اپنے حاکم کی فقیری پہ ترست آتا ہے ہاہو جو یہ میرا خیلے جی اسٹی پر پہلا شیر کہا گیا ہے ہاہو جی اپنے حاکم کی فقیری پہ ترست آتا ہے جو تو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے سنے کمل کشور صاحب آپ نے تو آج ہماری آنکھیں کھول دی ہمارے کان بھی کھول دی نہیں کان اس لیے کھول دی کہ بتا دیا کہ دیکھو رہا ہاتمیا شیر ایسے پڑھے جاتے ہیں اور ایسے سنے جاتے ہیں واہ اور آنکھیں اس لیے کھول دی کہ صاحب یہ ایسے محبت کرنے والے اردو کو یہاں موجود ہیں اگر ایسی محفلہ ہندوستان میں زندہ ہیں تو اردو کو کوئی خطرہ نہیں ہے میں یاد کر رہا ہوں کہ اپنے حاکم کی فقیری پر ترست آتا ہے جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے ایک اچھا شرار آ رہا ہے سارا دن جیل کی دیوار اٹھاتے رہیے سارا دن جیل کی دیوار اٹھاتے رہیے سارا دن جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے سارا دن جیل کی دیوار اٹھاتے رہیے ایسی آزادی کہ ہر شخص رہائی مانگے سارا دن جیل کی دیوار اٹھاتے رہیے ایسی آزادی کہ ہر شخص رہائی مانگے صاحب یہ بھی ایک بڑا مجدار شعر ہے اپنے منصف کی زیانت پہ ہوں قربان اپنے منصف کی زیانت پہ ہوں قربان کہ یہ جو قتل بھی ہم ہوں ہم اسے ہی صفائی مانگے زیانت پہ ہوں قربان کہ جو صاحب نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے ہوا کو دھوپ چراغوں کو شام کہہ دیں گے چراغوں کو شام کہہ دیں گے چراغوں کو شام کہہ دیں گے کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے ہوا کو دھوپ چراغوں کو شام کہہ دیں گے نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے ورنہ اسے بھی مولوی صاحب حرام کہہ دیں گے کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے ورنہ ورنہ اسے بھی مولوی صاحب اسے بھی مولوی صاحب حرام کہہ دیں گے صاحب یہ کہے غزل ہے میرے پاس تازہ جو ہے وہی یہی ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اللہ کہہ یہ کسی بھی ذریعے سے آپ تک نہ پہنکی ہو تو میرا فائدہ راستے میں پھر وہی پیروں کا چکر آگیا راستے میں پھر وہی پیروں کا چکر آگیا کسی بھی شہر میں کسی بھی بستی میں کسی بھی محلے میں کسی بھی محویل میں یہ غزل پڑھ کے میں مشاعرہ لوٹ سکتا ہوں لیکن وہ داد جو رہتی ہے مشاعروں کی جہاں پچاس سار لوگ ہوتے ہیں وہ معتبر نہیں ہوتی لیکن اگر یہاں مجھے قبول کر لیا آپ نے یہ غزل تو میں سمجھ لوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے راعتمیہ تم بھی کامیاب ہو اجھ کرتا ہوں کہ راستے میں پھر وہی پیروں کا چکر آگیا راستے میں پھر وہی پیروں کا چکر آگیا راستے میں پھر وہی پیروں کا چکر آگیا جنوری گزرا نہیں تھا اور دسمبر آگیا وہاں وہاں یہ شرارت ہے یہ شرارت ہے سیاست ہے کہے سازش کوئی یہ شرارت ہے اور دسمبر آگیا یہ شرارت ہے سیاست ہے کہے سازش کوئی شاق پر پھل آئیں اس سے پہلے پتھر آگیا یہ شرارت ہے سیاست ہے کہے سازش کوئی شاق پر پھل آئیں اس سے پہلے پتھر آگیا اس سے پہلے پتھر آگیا صاحب یہ دو شیر خاص طور پر پڑھنا ہے شکریہ اس سے پہلے پتھر آگیا وہ میری آواز کی وجہ سے بول رہا ہے شاق پر پھل آئیں اس سے پہلے پتھر آگیا کیا کہنا میں نے کچھ پانی بچا رکھا تھا اپنی آنکھ میں شایر دوستان میں نے کچھ پانی بچا رکھا تھا اپنی آنکھ میں سن کے بتا دیگا خدا کے لئے شاق پر پھل آئیں اس سے پہلے پتھر آگیا میں نے کچھ پانی بچا رکھا تھا اپنی آنکھ میں ایک سمندر اپنے سوکھے ہونٹ لے کر آگیا واہ 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 کیا کہنا سر واہ 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 میں نے کچھ پانی بچا رکھا تھا اپنی آنکھ میں ایک سمندر ایک سمندر اپنے سوکھے ہونٹ لے کر آگیا واہ 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 بہت شکریہ دوستو ادبار بکشا آپ نے مجھے ایک شیر اور سن لیے ارشاد سکتا میں نے کچھ پانی بچا رکھا تھا اپنی آنکھ میں میں نے کچھ پانی بچا رکھا تھا اپنی آنکھ میں ایک سمندر اپنے سوکھے ہونٹ لے کر آ گیا میں ارس کرتا ہوں ایک شیر بڑا مشہور پاکستان میں جون اہلیہ کا لیکن اسے استفادت کہہ دیں تو بھی کوئی اب اور برائی نہیں ہے یہ لیکن میں خود ہی کہہ رہا ہوں لیکن میں نے جہاں پڑھا اور مجھے خوشی ہوئی کہ اچھا شیر میں نے سنا ہے اس شیر کو اپنانے کی کوشش کی ایک ذرا سی کہانی ذرا سا واقعہ ذرا سا اسلوب تبدیل کیا تو میلوں کا فاصلہ ہو گیا اتنا ہی جتنا اندور اور کراچی کا ہے اور دیکھے رہا تیندورین شیر بنا لیے وہ میں خاص طور پر از کرنا چاہتا ہوں میں نے کچھ پانی بچا رکھا تھا اپنی آنکھ میں کیا کہنا ایک سمندر اپنے سوکھے ہونٹ لے کر آ گیا اپنے دروازے پہ میں نے پہلے خود آواز دی اپنے دروازے پہ میں نے پہلے خود آواز دی اور پھر کچھ دیر میں خود ہی نکل کر آ گیا اپنے دروازے پہ میں نے پہلے خود آواز دی اور پھر کچھ دیر میں خود ہی نکل کر آ گیا اور پھر کچھ دیر میں خود ہی نکل کر آ گیا ایک غزل اور سن لیں یہ پرانی غزل ہے لیکن ادھر کر یہ چل رہا ہے کہ جو غزلیں تیس برس پہلے ہم نے کہیں تھی اور پڑھ پڑھا کے بھول بال گئے تھے ان دنوں وہ پرانی غزلیں پھر سے واپس لوگوں کو یاد آ جاتی ہیں اور وہ میں خود سوچتا رہتا ہوں کہ تیس برس پہلے کے حالات میں اور آج کے حالات میں کیا مواصلت ہے لیکن ان لوگ کہتے ہیں کہ آپ سنائیے صاحب تو میں از کرتا ہوں ارشاد ارشاد از کروں جی سر از کرتا ہوں کہ سب کو رسوا باری باری کیا کرو ابھی پڑھا سب کو رسوا باری باری کیا کرو 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 ہر معسم میں فتوے جاری کیا کرو سب کو رسوہ باری باری کیا ہے ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا اپنے گھر کی پہرداری کیا نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا اپنے گھر کی پہرداری کیا کرو اپنے گھر کی پہرداری کیا کرو روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی آنکھوں سے نیندوں سے آنکھوں کا رشتہ ٹوٹ چکا کیا کہنا اپنے گھر کی پہرداری کیا کرو روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو میں سر کئی ساری فرمائشیں ہیں میں ذرا سار بتا دیتا ہوں جو پڑھنا چاہیں اس کی کتھئی آنکھوں میں ہیں مجھے معلوم تھا مجھے معلوم تھا کہ اگر تم فرمائش کرو گے تو ایسی کرو گے جیسی کر رہے تھے انہی مشاہروں سے کمل کچھوڑ نے اور میٹر سکسینہ نے اس مشاہرے کو بچایا ہے ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ جب شبینہ یہاں کھڑی تھی کہیں دو چار کٹھی آنا جائیں یہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا لیکن اللہ کا شکر ہے اور یہ بہت ہی صاف چترہ مشاہرہ ہے صرف مطلب آپ ادھر آئیے اور گزارش ہے کہ آپ کسی میرے بعض وصیم بھائی بھی آئیں گے فرمائش مت کرنا اور دوسرا پھول مت لانا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو اس مشاہرے کا سیاست سے بھی بہت گہرا تعلق ہے یہ مجھے معلوم ہے میری قوم بیٹھی ہیں میرے لوگ بیٹھے ہیں کون ہندو ہے کون مسلمان مجھے نہیں معلوم لیکن یہ ہندوستانی بیٹھے ہیں یہاں پر ایک واقعہ ہوا ہے پچھلے چلو کوئی حج سب سیٹی جو تھی وہ ختم کر دی گئی اسے غزل میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں اور لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو ماتم کر رہے ہیں حج سب سیٹی کے ختم ہونے پر میں انہی کے لئے شیئر پڑھ رہا ہوں اور اگر تلخ ہو تو مجھ سے کہہ سکتے ہیں آپ لیکن اگر سچ ہو تو میری پیڑ بھی تھپ تھپا دینا آپ سب کے لئے میں شیئر پڑھ رہا ہوں میں یہ اس کر رہا ہوں کہ سنے صاحب اس کیا ہے کہ مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو اور اے قطرہ 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 شبنم گن کر کیا ہوگا آہا قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو اقبال اچھر صاحب چلے ہی گئے مرد ہیں نا خیر اٹھ کیا ہے کہ خطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو خطرہ خطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو جگنو بھئیہ جی مت بھاری کیا کرو چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو جگنو بھئیہ جی مت بھاری کیا کرو جگنو بھئیہ جی مت بھاری کیا دو تین اور شہر دو میٹھ کا وقت میں اور دیتے ہیں جگنو بھئیہ جی مت بھاری کیا کرو از کیا ہے کہ زندگی کی ہر کہانی بے اثر ہو جائے گی زندگی کی ہر کہانی زندگی کی ہر کہانی بے اثر ہو جائے گی ہم نہ ہوں گے تو یہ دنیا دربدر ہو جائے گی زندگی کی ہر کہانی بے اثر ہو جائے گی ہم نہ ہوں گے تو یہ دنیا دربدر ہو جائے گی پاؤں پتھر کر کے چھوڑے گی اگر رک جائیے چلتے رہیے تو زمیں بھی ہم سفر ہو جائے گی پاؤں پتھر کر کے چھوڑے گی اگر رک جائیے چلتے رہیے تو زمیں بھی ہم سفر ہو جائے گی پاؤں پتھر کر کے چھوڑے گی اگر رک جائیے چلتے رہیے تو زمین بھی ہمسفر ہو جائے گی تم نے خود ہی سر چڑھائی تھی تم نے خود ہی سر چڑھائی تھی سو اب چکھو مزا تم نے خود ہی سر چڑھائی تھی سو اب چکھو مزا میں نہ کہتا تھا کہ دنیا درد سر ہو جائے واہ 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 سر کیا کہنا کیا کہنا تم نے خود ہی سر چڑھائی تھی سو اب چکھو مزا تم نے خود ہی سر چڑھائی تھی سو اب چکھو مزا میں نہ کہتا تھا کہ دنیا درد سر ہو جائے واہ واہ ایک شیر آخری میں سنے اور مجھے اجازت دیں اس کیا کہ میں نہ کہتا تھا کہ دنیا درد سر ہو جائے گی واہ واہ جگنووں کو ساتھ لے کر رات روشن کیجئے جگنووں کو ساتھ لے کر رات روشن کیجئے راستہ سورج کا دیکھا تو سہر ہو جائے گی جگنوں کو ساتھ لے کر رات روشن کی راستہ سورج کا دیکھا تو سہر ہو جائے گی سر اس مشاہدے کے جو کنوینر ہے جے کے سکسینہ صاحب اور انجمہ ہوشری جی لوگوں نے کتھے کتھے آنکھوں میں جنتر منتر صاحب اس غزل کی فرمائش ہو رہی ہے اور یہاں بیٹھے گئے تمام لوگوں کی طرف سے پرچیاں آئی ہیں سارے لوگ مل کے استقبال کریں گے اور آپ کی فرمائش پر سر یہ غزل پڑھ رہے ہیں یہ سکسینہ صاحب نے فرمیٹ کی ہے میں تو شریف آدمی سمجھتا تھا انہیں ان کی بیگم بھی رکھی دیکھ لیجیے سب آپ ان کی فرمائش چیندر اس کی کتھے آنکھوں میں ہیں جنتر منتر سب اس کی کتھے آنکھوں میں ہیں جنتر منتر سب اس کی کتھے آنکھوں میں ہیں جنتر منتر سب چاکو واکو چھریاں ملیاں خنجر منجر یہ ختم ہوگیا اس کی کتھے آنکھوں میں ہیں جنتر منتر سب چاکو واکو چھریاں بریان خنجر منجر سب جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں سر سکسینہ صاحب کا تو مجھے پتا نہیں لیکن بھابی جی بہت شرمہ رہی ہے شیئر کو سن کے نہیں بھابی جی تو یہاں شرمہ رہی ہے لیکن سکسینہ صاحب کا گھر پہ کیا ہو چاہیے ہیں جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیہ وکیہ واہ 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 بستر بستر سب ایک شیر عام طور پر پہنچا بھی نہیں ہوگا آپ تک اور میں پڑھتا بھی نہیں بچا کے لے جاتا ہوں میرے ہندوستان میں جتنے مشاعرے ہوتے ہیں اس میں تین بڑے ہیرو ہیں مشاعروں میں ایک تو تاہیر فراز آپ کے قریب میں رہتے ہیں وہ مائی پڑھتے ہیں سنا ہوگا نا اور ایک دوسرے منظر بپال یہ ہمارے بپال کے ہیں اور ایک ہمارے تیسرے جوہر کان پوری صاحب تشریف رکھتے ہیں ابھی آپ نے سنان کرتے ہیں انقلابی لے جا ان تینوں کے لیے یہ میرا شیر ہے یہ جو تینوں شائر ہیں میرے بچوں کی طرح ہیں اور میرے بچوں کی طرح یہ پرورش پا ہے اور ما شاء اللہ اتنے قد ان کے ہو گئے کہ اب ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے بھونا سمجھتے ہیں ارے سر سر لیکن ان تینوں کے لیے یہ میں نے شیر کہا یہ تینوں شائر جو ہیں میرے شیر کا کردار ہیں مزہ لیجئے کا شیر کہا ایک بار لگ جائے کہ ہم بتائیوں میں سنایا تھا جو ابھی سنایا کہاں ہے ابھی سنایا تو جس دن سے تم روٹی مجھ سے روٹے روٹے ہیں چادر وادر تکیہا وکیہا وستر وستر سب عشق وشق کے سارے نسخے ہم سے سیکھتے ہیں تاہیر واہیر منظر منظر جوہر وہار عشق و عشق کے سارے نسخے ہم سے سیکھتے ہیں عشق و عشق کے سارے نسخے ہم سے سیکھتے ہیں تاہیر واہیر منظر منظر جوہر وہار سب میں نے شیر سنایا اس کو کنٹینیو کرتا ہوں تب ہی اگلا شیر کا مزا آئے گا میرے شیر یہ پڑھا تھا کہ جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیہ وکیہ بستر وستر یہ ایک بالکل نامراد اور ناکام آشق کی آواز ہے جو عشق میں فیل ہو جاتا ہے لیکن ایک آواز کوئی تھوڑی مردانہ خسم کی الگ ہوتی ہے تو شاید یہ آپ لوگوں کو پسند زیادہ آئے اس لیے میں پڑھا ہوں اس شیر کو یاد رکھیے گا کہ جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیہ وکیہ بستر وستر مجھ سے بچھڑ کر سکسنہ صاحب مجھ سے بچھڑ کر مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں اب پہلے جیسی ہے مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں اب پہلے جیسی ہے پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور بیور مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں آپ پہلے جیسی ہے پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور بیور بہت بہت شکریہ دو مجھ سے بچھڑ کر اکبے... آپ کی ساری فرمائشیں میں نے سر تک پہنچا دی ہیں اور اب آپ جیسا سنیں گے ویسے اپنی فرمائشیں پوری کرا لیں گے ظاہر ہے اب تالیاں والیاں بجا کے ذرا سا پھر سے ماحول بنائیے تاکہ سر سنانا شروع کریں یہ بھی میں جیسا میں نے کہا کہ کچھ غزلیں ایسی ہیں جو 35 سال پہلے کہیں گئی تھی اور بھول بھی گئے تھے لیکن یہ پھر سے زندہ ہوئی تو اس میں یہ بچی نے آئی تھی ابھی اس نے مجھے مجھ سے کہا ہے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو سرکاری اعلان ہوا ہے واہ 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 سرکاری اعلان ہوا ہے سج بولو سج بولو سرکاری اعلان ہوا ہے سج بولو گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے واہ دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو واہ 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 گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے میں غیر سیاسی آدمی ہوں کسی بھی سیاسی پارٹی سے کبھی تعلق رہا ہی نہیں لیکن میں نیرو نہیں ہوں کہ اسپین جلتا رہے اور میں بارسری بجاتا رہوں تو اس لیے میں نیش میں اس کر رہا ہوں کہ گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے صحیح جگہ پر شیر پڑھاؤں میں گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا اس مشاعرے کے جو انقاط کرنے والے ہیں ان کا ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے اور مجھے گریز کرنا چاہیے تھا لیکن پھر رہا چندو جی رہی کیا جا کر گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے یکجہتی لکھ رکھا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے گلدستے کے اندر کیا ہے گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو ایک شیئر بہت اچھا پڑھ رہا ہوں گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو سچ بولو گنگا مئیہ گنگا مئیہ ڈوبنے والے اپنے تھے ابھی ذلت آیا ہے گنگا مئیہ ڈوبنے والے اپنے تھے راجستان سے آواز آئی ہیں گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو گنگا مئیہ ڈوبنے والے اپنے تھے ناؤ میں کس نے چھیت کیا ہے واہ واہ ڈوبنے والے گنگا مئیہ چاہت کہنا چاہتی چار تین شیئر چھوٹ میں نے سنائے میری بیٹی کی طرح آئی تھی بچی اس لئے میں نے پڑھ دیئے میں معافی چاہتا ہوں اس لئے کہ میرے بعد جو آنے والا ہے شخص ہے مائی پر شخصیت ہیں بہت ہی نرم نازق اور خشبوں کے لہجے کے شاعر ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں کہ اس شہر پہ جا رہا ہوں اس شہر پہ نہیں جاؤں گا ایسے ہی شہر پہ جاؤں گا جو وسیم بھائی کے لئے بہت خفصت فضاء رہا ہے جی کہہ رہا ہوں کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا اسے اسے کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے تبھی اکیلے میں مل کر جھوڑ دوں گا اسے جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے مجھے وہ چھوڑ گیا مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے پسینے باڑتا پھرتا ہے ہر طرف سورج ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے پسینے باٹھتا پھرتا ہے ہر طرف سورج کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا پسینے باٹھتا پھرتا ہے ہر طرف سورج کیا کہنا سر کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا واہ واہ واہ